انتظار کہے گا ابھی ملاقات کی لیتے ہیں بابر نے فیصلہ کیا اور نچلی منزل پر اترتے ہوئے بینائی سے اپنی پہلی ملاقات کی تفصیلات یاد کرنے لگا بابر حرات کے مشہور شاعر کمال الدین بینائی سے تین سال قبل متعارف ہوا تھا جبکہ سمرقند پہلی بار اس کے قبضے میں آیا تھا بینائی کے پاس کسی مانے ہوئے خوش نفیس کا نقل کیا ہوا ایک نادر کتاب کا نسخہ موجود تھا بینائی کو کتابوں سے بابر کی بے پایا محبت کا علم ہوا تو اس نے یہ قلمی نسخہ بابر کو نظر کرنے کا ارادہ کیا بابر کو پتا چلا کہ بینائی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے سمرقند میں اس کا کوئی گھر تک نہیں اور جہاں سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے پڑ رہتا ہے تو اس نے کتاب کی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے نادر کتابوں کے تاجروں کو بلوا کر ان سے دریافت کیا کہ اس کتاب کی قیمت کیا ہو سکتی ہے اور اسے جواب ملا کہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار درہم افسوس کہ بابر بینائی کو یہ رقم نہ بھیجوا سکا کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہ بیمار پڑ گیا اور اس فانی دنیا سے اٹھتے اٹھتے بچا صحتیاب ہونے کے بعد جب وہ اندجان جانے کی تیاریاں کرنے لگا اور اس کی نظر اس قلمی کتاب پر پڑی تو اسے یاد آیا کہ اس کی قیمت بینائی کو ابھی تک ادا نہیں کی گئی بابر نے فوراں ہی خزانچی کو بلوایا پانچ ہزار تلائی درہم اسی وقت گنے اور ایک معتبر شخص کے ہاتھ شائر کے پاس بھیجے گئے لیکن یہ رقم فوری طور پر بینائی تک نہ پہنچ سکی وہ معتبر شخص اسے تلاش ہی نہ کر سکا بے خانمہ شائر لاپتہ سا ہو گیا تھا جانے کہاں مقیم تھا اس اسنا میں بابر کے لیے اپنے استاد اور ماں کے محاصرے سے نجات دلانے کے لیے اندجان روانہ ہونا ضروری ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بینائی کو تلاش کرنے کی کسی کو فرصت ہی نہیں لیکن بابر اپنی بات پر سختی سے اڑا رہا اس قرض کو ادا کیے بغیر میں سمرقند سے روانہ نہ ہوں گا اس کے بعد ہر کارے اور سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کے کونے کونے میں گئے انہوں نے بینائی کو تلاش کر لیا اور کہا کہ اسے کتاب کی قیمت لینے سے انکار نہ کرنا چاہیے کیونکہ تاخیر کی صورت میں مہم ناکام ہو جائے گی آخر کار بینائی نے وہ پانچ ہزار درہم لے ہی لیے بینائی اپنی زندگی میں کئی غاصب حکمرانوں کو دیکھ چکا تھا اس لیے سولہ سالہ مرزا بابر کی اس دیانت داری سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے اس شاندار واقعے کے سلسلے میں ایک قصیدہ قلم بند کیا وہ قصیدے کو امدہ خوشنویز سے نقل کرا کے بابر کو اس کے سمرقند سے روانہ ہونے سے قبل واقعے کی یادگار کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا بائیس اشار کے اس قصیدے میں عام رداج کے بموجب خاصے مبالغے سے کام لیا گیا تھا جہاں میں نیک نامی تجھ کو حاصل زہیر الدین بابر شاہ آدل بابر نیک دلی سے ہس پڑا ہم جہاں میں نیک نامی برحال یہ تو کہای ہی جا سکتا تھا کہ وقت پر کی جانے والی ذرا سی نیکی سے شاید بے خانمہ شاعر کی نگاہوں میں ساری دنیا انصاف کا پیکر بن گئی اس کے بعد سمرقند پر شہبانی خان نے قبضہ کر لیا خان نے ایک مشاعرہ منعقد کیا جس میں بینائی کو بھی مدو کیا گیا اس بزم سخن میں شہبانی نے بینائی کے کلام کو بہت پسند کیا اور اسے ملک الشعرہ کے خطاب اور مال و دولت سے نوازا اس نے زمانے کے عام رواج کے بموجب بینائی کو اپنی فتوحات کی تاریخ لکھنے پر معمور کر دیا بینائی نے شہبانی نامہ لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ سمرقند پر بابر نے دوبارہ قبضہ کر لیا انہی دنوں جبکہ شہبانی خان اپنے سارے دستوں کو دھیرے دھیرے سمرقند کے گرد و نواز سے ہٹاتا ہوا ایک نئے حملے کے لیے اپنی طاقت مجتمع کرنے کے ارادے سے بخارا جا رہا تھا بینائی خان کے پڑاؤ سے فرار کر کے سمرقند آ گیا وہ بابر سے ملنے کی کوشش کرنے لگا لیکن قاسم بیگ نے اسے شہبانی خان کا حامی تصور کرتے ہوئے بابر کے پاس پھٹکنے بھی نہ دیا اور شہر سرسبز بھیج دیا بابر کو اس واقعے کا علم فاری طور پر نہیں ہو سکا تھا اور پتہ چلنے پر حال ہی میں قاسم بیگ کی سرزنش بھی کی گئی تھی آپ نے بلا وجہ ہی یہ قدم اٹھایا بینائی عظیم شاعر ہیں اور وہ اپنی مرضی سے یہاں آ گئے تھے تو انہیں مجھ سے ملاقات کی اجازت دے دینی چاہیے تھی ایماندار قاسم بیگ نے وضاحت کی لیکن عالی جا اس عظیم شاعر نے تو سمرقند پر قابض ہو جانے والے شہبانی خان کی شان میں قصائد بھی لکھے تھے بابر مسکرا دیا آپ کو معلوم نہیں کیا قصیدہ تو انہوں نے میری شان میں بھی لکھا تھا بھئی جب بادشاہوں کو اپنی مدھو ستائش کرانے کا اتنا زیادہ شاق ہے تو شاعر کیا کریں قاسم بیگ کی سنجیدگی برقرار رہی عالی جا یہ شخص شہبانی خان کا مخبر بھی تو ہو سکتا ہے بابر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہیں وہ ہرات میں بھی حسین بیقرہ کے مخبر نہیں تھے اور شہبانی کے خدمت تو انہوں نے صرف شاعری کے ذریعے کی تھی وہ بھی تھوڑے ہی دن لیکن بینائی خاجہ یحیہ کے ہاں رہتے تھے ان کے نمک خار تھے پھر بھی بعد میں کھلے عام شہبانی خان کی طرف داری کرنے لگے جس نے خاجہ یحیہ کو قتل کرا دیا تھا اگر وہ مخبر نہیں تھے تب بھی ان کا طرز عمل مستحسن تھا کیا مجھے تسلیم ہے مستحسن نہ تھا لیکن ان کو ہمیں یہ بھی دکھا دینا چاہیے کہ مستحسن کیا ہوتا ہے کسی کو شہر سبز روانہ کر دیجئے محترم بیق بینائی کو صحیح سلامت یہاں بلوا لیجئے یہ حکم تھا اور قاسم بیق نے آج اس کی تعمیل کر دی تھی بابر نیچے اتر کر خاص دروازے سے دیوان خانے میں داخل ہوا سامنے والے عام دروازے سے جلد ہی قاسم بیق اور بینائی سامنے آئے بینائی تین سال قبل بہت ہٹا کٹا اور روبدار نظر آتا تھا لیکن اب تو وہ کافی دبلہ پتلا اور سکڑا سڑا سا لگ رہا تھا چوغا اور دستار بھی پھٹے پرانے سے تھے تاہم اس کی بڑی بڑی آنکھیں زبط نفس اور کردار کے بانکپن کی آئینہ دار تھی بابر نے دیوان خانے کے وسط میں جا کر شاعر کا استقبال کیا اور اسے شہنشین کے پاس تک لائیا اس نے قاسم بیق کو اپنے دائیں بینائی کو بائیں پہلو میں بٹھایا اور پھر بینائی سے مخاطب ہو کر اس کی خیریت دریافت کی بینائی نے وجواب تاجیک زبان میں ایک شیر سے کہہ دیا بابر نے انگلیاں پیشانی سے ٹکا دیں اور کسی سوچ میں ڈوب گیا اچھا تو بادشاہ سلامت شیر کا جواب شیر ہی سے دینا چاہتے ہیں قاسم بیق نے سوچا اور بینائی کو اشارہ کیا تھیر جائیے بابر نے ذرا ہی دیر بعد پیشانی سے ہاتھ کو ہٹا کر اسے ہلاتے ہوئے کہا بلا تاخیر اپنا حق ہم استعمال کرتے ہیں کھلایا جائے کھانا آپ کو کپڑے دیے جائیں بینائی کو حیرت ہوئی اتنی جلدی جواب کی توقع کب تھی اس نے تاجیک میں بابر کا شیر ترکی میں تھا کہا مکرر رشاد علیجہ میں بہر کو ذرا بہتر طور پر سمجھ لوں بابر نے لفظی رد و بدل کے ساتھ شیر پڑھا ہم اپنے حق کا استعمال کرتے حکم دیتے ہیں کھلایا جائے کھانا آپ کو کپڑے دیے جائیں یہ خادم حکمرہ کی شائرانہ صلاحیتوں کو خراج تحسیم پیش کرتا ہے بینائی نے کہا اور داڑھی کی جس پر ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو چکی تھی نوک کو انگلیوں سے کھینچتے ہوئے خاموشی سے جواب سوچنے لگا آخرے کار چند لمحات میں اسے خاطرخواہ بات سوج گئی تو اس نے نگاہیں اٹھائیں اور سینے کو ذرا تان کر اب کے ترکی میں شیر پڑھا بڑا انعام ہے لائق نہیں میں ایسی نعمت کے یقین کیجئے نہیں پھٹکا کبھی نزدیک دالت کے بابر کو بھی حیرت ہوئی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بینائی فارسی ہی میں نہیں بلکہ ترکی میں بھی شیرگوئی پر ایسی زبردست قدرت رکھتا ہے یہ تو سچ تھا کہ بینائی نے اپنے معاملے میں بہت انکساری سے کام لیا تھا اور خود کو عظیم شائر نہیں کہا تھا لیکن صاف ظاہر تھا کہ یہ محض عام شائرانہ انداز ہی تھا اور شائری شائری بابر نے سوچا سچائی پر خوبصورت الفاظ کے پردے ڈالنے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر سے پردے اٹھانے میں تیرہ بھی کوئی جواب نہیں بابر نے میرے منشی کو طلب کر کے بینائی کی ترکی بیعت کو کاغذ پر لکھ لینے کا حکم دیا بینائی اور بابر کی منظوم گفتگو سے قاسم بیک بھی متاثر ہوا اس نے بینائی کے قیام کے لیے اسی دن آرام دے احاتے والے امدہ مکان کا انتظام کر دیا اور بابر کے حکم کے بموجب آٹا چاول بھیڑ اور پوستین بھی بجوا دیئے بینائی کے لیے دوسرے عہدداروں کے جیسا معقول مشاہرہ بھی مقرر کر دیا اس ملاقات کے بعد بابر نے حراتی شائر کو متعدد بار اپنی اوپری منزل کی خلوت گاہ میں کھانے پر مدو کر کے بات چیت کی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ پہلے بینائی نے سوچا تھا کہ اسے شہبانی خان سے اپنی وابستگی کی تفصیلات بیان کرنا ہوں گی اس نے یہ تیاری بھی کر لی تھی کہ اس معاملے کا تذکرہ کرتے ہوئے کس طرح اپنے اوپر تنز کرے گا اپنی غلطی کن الفاظ میں مضمت کرے گا لیکن بابر نے بلکل ہی مختلف موضوع چھیڑا وہ ہرات کے بارے میں نوائی کے بارے میں دریافت کر رہا دوران گفتگو پتا چلا کہ بینائی نے میر علی شیر نوائی کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا ہے بابر نے اس قصیدے کو سنا اور جی کھول کے داد دی بینائی کی دلی خواہش تھی کہ میر علی شیر کو اس قصیدے کے بارے میں معلوم ہو جائے بابر نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ تجویز پیش کی کہ اس کا خط لے کر جو قاصد ہرات جانے کی تیاری کر رہا ہے اسی کے ہاتھ قصیدہ بھی بھیج دے گا بینائی سے گفتگو کرتے ہوئے بابر کو بار بار اپنے اشار کا جنہیں وہ خط کے ساتھ نوائی کے پاس بھیجنا چاہتا تھا خیال آتا رہا لیکن جب اس نے اپنے اشار کا بینائی کے اشار سے جنہیں خود نوائی نے ایک بار بے مثال قرار دیا تھا موازنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ابھی وہ اس دہلیز پر قدم تک نہیں رکھ سکا ہے جسے پار کر کے ہرات کے اس عظیم شاعر سے روحانی ملاقات کر سکے اس نے اپنی مختلف غزلوں اور ان کی ترمیم شدہ شکلوں کو یکے بعد دیگرے مسترد کر دیا اس نے محسوس کیا کہ پہلے جو کچھ آسان اور قابل فہم معلوم ہو رہا تھا وہ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے غلط مانی بھی پہنا سکتے ہیں جس شاعری کا وہ عادی ہو چکا تھا وہ دنیا کی پیچیدگیوں کی ترجمانیوں اکاسی نہیں کرتی تھی اور زیادہ تر اشار تو اصلی مسائل سے ذرا بھی تعلق نہیں رکھتے تھے مثال کے طور پر اسی مسئلے سے کہ نیک ارادوں والے کسی شخص پر جسے مقدر نے بلندیوں تک پہنچا دیا ہو اس کا ماحول خودغرض ایار اور نمک حرام درباریوں کے غلغپارہ کرتی ہوئی بھیڑ جس کے درمیان اسے زندگی گزارنی پڑتی تھی کتنا دباؤ ڈالتی تھی بابر نے سوچا کیا اس کی شاعری بادشاہوں کے مقربین کی پھیلائی ہوئی برائیوں کو بینقاب کرتی ہے لوگ کسی نہ کسی طرح برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور پھر صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں صرف اپنی ہی فکر کرتے ہیں حتیٰ کہ شاعروں اور میماروں کی سرپرستی کرتے ہیں تب بھی محض اپنے ہی مفاد میں محض اپنے ہی نام و نمود کے لیے علی شیر نوائی اور بینائی درباریوں کی بھیڑ بھاڑ اور دنیا کے شہزوروں سے دھائی دنوں کے بادشاہوں سے بیزار ہیں تو ان دونوں کے پاس اس کے ٹھوس اسباب بھی موجود ہیں جن کے مطالق قصے زیادہ سے زیادہ افسوسناک ہوتے جاتے ہیں قصے نیکی کی انہوں نے جو ہیں دنیا کے غلام یہ مصرہ دل سے نکلنے والی آہ کی طرح موثر تھا اور اس میں ایک خاص قسم کی قوت اور طاقت موجود تھی بابر پر بہت ساری باتیں آیا ہو گئیں اس وقت اس کی ذہنی صلاحیت اور قوت بینائی حرات میں مقیم علی شیر نوائی کی آنکھوں کی طرح تیز تھی اس وقت بابر کے پاس ایسی بہت سی باتیں تھی جو وہ اس عظیم شاعر سے کہہ سکتا تھا وہ شخص ضرور دھوکہ کھائے گا جسے خود غرض لوگوں سے نیکی کی توقع ہو چاہے یہ لوگ آلہ و عرفہ خیالات کے حامل ہی کیوں نہ ہوں اس نے سوچا کہ علی شیر نوائی اس لیے لوگوں کی بیلاوس خدمت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا رتبہ تاجداروں اور خود نوائی کی خوشامد کرنے والے چاپلوسوں سے کہیں زیادہ بلند ہے دراصل تاجدار اور ان کے خوشامدی دونوں اس دنیا فانی کے آرزی بندے ہی تو ہیں اس نے اپنے دل کی اس بات کا اظہار کر دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد بلند ہونا چاہیے صرف اسی صورت میں وہ اپنے آپ سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں تمہاری زندگی رائے گا نہیں گئی کس سے نیکی کی انہوں نے جو ہیں دنیا کے اقلام جو بھروسہ ان پہ کرتا ہے وہ دھوکہ کھائے گا جتنی نیکی تجھ سے ممکن ہو سکے کر اور تجھے بعد مرنے کے بھی نیک انسان سمجھا جائے گا اس طرح اس نے ایک رات کو نوائی کے نام اپنے خط اور اشعار کو مکمل کر لیا اور دو دنوں کے بعد ایک مخصوص قاسد خط اور قیمتی تحائف لے کر ہرات روانہ ہو گیا بابر کو توقع تھی کہ نوائی کا جواب موسم سرما کے آخر تک موصول ہو جائے گا لیکن گلچاندی کے اولین پھول کھلنے لگے تو ہرات سے جواب کی بجائے بڑی افسوسناک خبر موصول ہوئی کہاہی میں تھا کہ نوائی نے دنیا کو خیر بات کہا بابر کتنے ہی برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی دن اس عظیم شاعر سے شرف تلمز حاصل ہوگا لیکن بدبختی نے اس کے خواب کو خاک میں ملا دیا اس اسنا میں شیبانی خان سے نئی جنگ کا خطرہ سر پر مڑھلانے لگا لالے کی کلی زمین سے اُبھر کر کھلنے ہی والی تھی کہ گھوڑے کے سمنے اسے رونگ ڈالا شیبانی خان تیزی سے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور زین پر بلکل بے حصو حرکت ہو کر نیچے گھاٹی میں اپنے گھڑ سوار لشکر کو جنگی مشق کرتے ہوئے دیکھنے لگا نظارہ واقعی قابل دید تھا حالانکہ کچھ ہی دن قبل سمرقند اور بخارہ کے وسط میں واقع دبوسیہ قلعہ موسم بہار کے نیلگوں آسمان تلے خان کو اس وقت انسان کا بنایا ہوا پہاڑ سا لگا لیکن گزشتہ خزا کے آخری ایام میں جب یہ قلعہ بابر کے قبضے سے چلا گیا تھا تو شیبانی خان کو خوبصورت تشبیحات سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی وہ سنگین حالات سے دوچار ہو گیا تھا کیونکہ اب اس کے قبضے میں صرف بخارہ ہی باقی رہ گیا تھا لقدق سہرہ بھی یقیناً اس کے پاس تھا جو بیکران تو تھا لیکن لوگوں اور سپاہیوں کی وہاں بہرحال کمی تھی کچھ سلطانوں نے تو اس سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابھی سویرہ ہے ترکستان سہرہ کو واپس لوٹ جانا چاہیے لیکن شیبانی اپنے ان سلطانوں کے دباؤ میں نہیں آیا تھا اس کو اپنی خوشبختی اور اپنے سہرہ پر پورا اعتماد تھا اسے سمرقند سے اپنے مخبروں کی لائی ہوئی اطلاعات کی بنیاد پر یہ بھی معلوم تھا کہ بابر شیروشائری اور سائبان علم سے تبادلہ خیالات سے اپنی گہری دلچسپی کے باعث آئندہ جنگوں کی تیاریاں کسی جوش و خروش کے ساتھ نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ گزشتہ برسوں میں بار بار ایک کے قبضے سے دوسرے کے قبضے میں جانے والے اور تباہی اور لوٹمار کے شکار سمرقند میں موسم بہار کے دوران وابا بھی پھیل گئی تھی اور بھکمری کا سلسلہ شروع ہونے ہی کو تھا شیبانی بڑے ہٹیلے پن کے ساتھ اپنے لشکر کو بڑھاتا اور تربیت دیتا رہا اور جب اس نے اچانک بخارہ سے دبوسیا قلے کے لیے کوچھ کیا تو اس کے سپاہی قلے پر یلغار کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی خالتا تیل پھینکا جا رہا تھا لیکن وہ اپنے نقصانات کی ذرا بھی پروا کیے بغیر قلے کی فصیل پر چڑھتے جا رہے تھے ان کے حملے کا زور کچھ گھٹ گیا اور سپاہی آگے بڑھنے سے ہچکچانے لگے تو خان نے فوراں ہی جانباز لشکریوں پر مشتمل نئے دستے میدان میں اتار دئیے جن کی سالاری اس کا سگا بھائی محمود اور چہیتا بیٹا تیمور کر رہے تھے سپاہیوں نے جب یہ دیکھا کہ خان اپنے بھائی اور بیٹے تک کو قربان کر دینے سے نہیں ڈر رہا ہے تو انہوں نے اور بھی زیادہ غزبناکی کے ساتھ حملہ شروع کر دیا مرنے والے اس طرح نیچے گرنے لگے جیسے شہتوت کے درختوں سے شہتوت جھڑ رہے ہوں اور فصیل پر چڑھنے کے لیے لگائی جانے والی سیڑھیاں خالی ہونے لگیں پھر خود فصیل کے اوپری حصے پر دست بدست مقابلہ نہایت ہی بے رحمانہ مقابلہ شروع ہو گیا جس میں کام آنے والے حملہ آوروں کی مدد کرنے لگے کیونکہ ان کی لاشوں سے کنگوروں کی درمیانی جگہیں بھرتی جا رہی تھیں اور قلعے کے محافظین کے لیے نیچے کی طرف تیر چلانت دشوار تر ہوتا جا رہا تھا شہبانی خان کا لشکر تعداد اور طاقت دونوں اعتبار سے قلعے کی حفاظت کرنے والی فوج سے کہیں زیادہ بڑا تھا قلعے پر شہبانی کا قبضہ ہو گیا اور جو محافظین زندہ بچ رہے تھے انہیں خان کے حکم پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دبوسیہ سے کمک کے لیے بھیجا جانے والا پیغام بابر کے پاس اس وقت پہنچا جب شہبانی خان اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا خزان اور موسم سرما کے دوران شہبانی کو یکے بعد دیگرے کئی شکستیں اٹھانی پڑی تھی جن کے بعد یہ پہلی فتح تھی اس قسم کی کامیابی انسان کو ہمیشہ ہی نئی امنگوں سے ہم کنار کر دیتی ہے شہبانی نے دبوسیہ کو اپنا گھر بنا لیا تھا اور وہاں سے سمرقند پر چھلانگ لگانے کی تیاریاں کرنے لگا تھا اس وقت گھاٹی میں ہونے والی گھر دوڑ جسے پہاڑی کے اوپر سے شہبانی خان دیکھ رہا تھا اس کی تفریح کے لیے نہ تھی یہ ایک دشوار جنگی مشق تھی شہبانی کو جلد ہی بابر کے خلاف جنگ کے لیے انتہائی تیز طاقتور اور دلیر سپاہیوں اور گھوڑوں کی ضرورت تھی گذشتہ روز ہی سمرقند سے درویش کے بھیس میں آنے والے اس کے ایک مخبر نے بتایا تھا کہ بابر کے ہاں ایک دختر تولد ہوئی ہے جس کا نام فخر نساء رکھا گیا ہے شہبانی خان اپنے اقاب صفت گھر سواروں کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ناقدانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا بابر کو فخر ہے ہیر کوئی بات نہیں اپنی موسم خضان والی فتح کے نشے میں ڈوبا رہے شائری کرتا رہے اور اس کی فخر نساء صحیح معنوں میں فخر نساء ثابت ہو اس دوران میرے اقاب اڑنا اور دشمن پر جھبٹنا سیکھ رہے ہیں ان اقابوں کی گرفت میں آنے والا ایک بھی فرد زندہ نہیں بچ سکے گا شہبانی خان پر فاجی تیاریوں کا ایسا جنون اس سے قبل کسی بھی جنگ کے سلسلے میں نہیں تاری ہوا تھا وہ سوچتا تھا کہ بابر پر فتح پانا کوئی کھیل نہیں ہے بابر کم سنی کے باوجود آقل مند ہے نصیبے والا نڈر اور بہادر ہے اس نے کچھ ایسی فہم و فراست سے کام لیا ہے کہ ماورن نہر کے زیادہ تر شہر اور گاؤں اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں رہے بیگ تو وہ اپنی اصلیت پر قائم ہیں سارے کے سارے بیگ آج بھی بھاڑے کے ٹٹو ہی ہیں جو زیادہ طاقتور ہے اسی کو سجدے کر رہے ہیں سلطان علی کے زیادہ تر بیگ گزشتہ سال مجھ سے آن ملے تھے لیکن سمرقند پر بابر کے قبضے کے بعد ہی وہ بابر کے پاس بھاگ گئے تھے بڑی پھرتی سے کام لیا تھا اس نے اس میں ذرا بھی شک نہیں جس کا لشکر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے احمد تمبل تک نے اپنے چھوٹے بھائی سلطان خلیل کو دو سو سپاہیوں کے ساتھ بابر کے خدمت میں بھیج دیا ہے وہ بابر سے ڈرتا ہے اس سے دائمی وفاداری کے قسم کھائی تھی آئندہ بھی یوں ہی ہوتا رہا تو بابر کو کبھی بھی شکست نہ دی جا سکے گی خیر یہ موسم بہار ہے موسم گرمہ نہیں گزشتہ سال کی خزا میں جو کچھ ہوا تھا وہ دوبارہ نہ ہوگا بابر کی طاقت میں اضافہ نہ ہونے دینا شاہیے اسے فوجی تیاریوں کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دینا شاہیے اور پھر شیبانی خان بخارہ اور دبوسیہ میں حفاظتی فوج اور معتبر نازم العمور معمور کر کے آندھی کی طرح سمرقند کی طرف بڑھنے لگا چوری چھپے نہیں کھلم کھلا صرف یہی نہیں اس نے تو بابر کو پہلے سے ایک خط بھی بھیج دیا جس میں نوجوان سپہ سالار کے شجاعت کے جذبات کے لیے للکارہ گیا تھا خان نے لکھا تھا بہادر ایک دوسرے کی طاقت میدان کارزار میں آزماتے ہیں بند قلعے کے اندر تو کوئی چھوکرہ بھی پنا لے سکتا ہے بابر سمرقند سے نکل کر شیبانی خان کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے بڑھا لیکن ایک تاش فاصلہ تیہ کرنے کے بعد سرپل میں ٹھہر کر دریائے زرفشن کے کنارے پڑھاؤ ڈال دیا لشکر کے چاروں طرف گہری خندقے گھدوالی اور شہتیروں اور درختوں کی شاخوں کی دیوار سی کھڑی کرا دی تاکہ تیر اندر داخل نہ ہو سکیں نہیں وہ فاری طور پر جنگ چھیڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ نئی فاج کی آمد کا انتظار کرنا چاہتا تھا جس میں وہ دستے بھی شامل تھے جنہیں شیبانی خان کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کرنا تھا دور دراز واقعے ترکستان سے نئے دستوں کی آمد متوقع نہ تھی دوسری طرف شیبانی کو یہ معلوم تھا کہ بابر کے پاس کمت پہنچنے والی ہے شہر سبز سے موصول ہونے والی ایک خفیہ اطلاع نے جس کی خان کو تشویش پیدا ہو گئی تھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہاں باقی ترخان بے دو ہزار سپاہی اکٹھا کر چکا ہے مزید ایک ہزار سپاہی بھرتی کر رہا ہے اور جلد ہی بابر کی مدد کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے شیبانی سمجھ رہا تھا کہ اسے لڑائی جلد از جلد بہر قیمت جلد از جلد چھیڑنی چاہیے اور دن رات سوچتا رہتا تھا کہ اس کے لیے کیا تدویر اختیار کرے ایک رات اچانک جنگی نقاروں اور ترہیوں کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ بابر کی لشکرگاہ پر تیر برسنے لگے حالانکہ ان سے کوئی خاص نقصان نہ ہوا موسیقی